بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کردہ تھا اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ظلیر و رسوات کیا جائے اور دروش شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اسے یہ جملہ کہنے کی عادت چھوڑوائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاقید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیڑنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا کہ آپ بہت ہو گئی بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤگے کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں باپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالاخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنے انگوٹھی مانگو گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ دروش شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتہ تھا کہ دروش شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھیں آج دروش شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لئے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی کھا کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلائیا وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹھ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف دیدنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کھنپنے لگے اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹھ سے مل گئی ہے معاملہ مجھے بھی سمن نہیں آ رہا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے غسل کی جگہ دے دے غسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہدت پڑھنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت سمبلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے آنسوں بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکسرت دروش شریف پڑتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے دروش بھیجا کرو کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر دروش بھیجتا ہے کہ درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کسر سے درود پڑھا کرو جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا سیدنا علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی معنو میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا بخاری شریف میں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المرء معمن احبا یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا